بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی آیات ہیں سورہ آل امران کی آیت نمبر انتیس سے لے کے آیت نمبر بتیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفو ما فی انف قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ هو علا كل شيء قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سور تبدو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا ویحزرکم اللہ نفسه واللہ هو روف بالعباد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ هو غفور الرحیم قل اتیع اللہ والرسول فان تولو فان اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ علیہ وسلم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے قل کہدو ان اگر تخفو تم چھپاؤگے ما اس کو فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے او یا تبدوہو تم ظاہر کروگے اس کو یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے ویعلمو اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے واللہ هو علا کل شئی قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یوم تجدو جس دن کے پائے گا کل نفس ہر نفس جس دن تجدو پائے گی کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیرن خیر میں سے مغدرا اپنے سامنے وما عملت اور جو اس نے عمل کیا من سوئن برائی میں سے اس میں اب امپلائیڈ ہے الفاظ میں نہیں ہے اس کو بھی موجود پائے گا تودو چاہے گا وہ لو کاش انہ بینہ کے اس کے درمیان و بینہو اور اس کے درمیان یعنی اس انسان کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان آمدن زمانہ ہو بعیدہ طویل زمانہ دراز ہو ویحذرکم اور دراتا ہے تم کو خبردار کرتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنے آپ سے اپنی ذات سے واللہ اور اللہ روفن مہربان ہے بالعباد بندوں پر قل کہہ دو انکن تم اگر تم تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ سے فاتبعونی تو تم پیروی کرو میری یحبب کم اللہ یحبب محبت کرے گا کم تم سے اللہ ویغفر لکم اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لئے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ غفور مغفرت کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے قل کہہ دیجئے اتیو اللہ اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی فین تولو پھر اگر تم نے مو موڑا فین اللہ تو جان لو کہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الكافرین انکار کرنے والوں کو ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے قل کہہ دیجئے ان تغفو اگر تم چھپاؤگے ما فی صدور اکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے دلوں میں ہے او تبدو ہو یا تم ظاہر کروگے ہو اس کو یعلم اللہ اللہ اس کو جانتا ہے ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے واللہ اور اللہ على کل شئی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے یوم جس دن تجدو پائے گی کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر ان خیر میں سے مہذرہ حاضر سامنے وما اور جو عملت اس نے عمل کیا من سو ان برائی میں سے یعنی اس کو بھی سامنے پائے گی تودو چاہے گا چاہے گا وہ لو کاش انہ بینہا کہ اس کے و بینہو اور اس کے درمیان امدن زمانہو بعید بہت طویل ویحذر فاتبعونی فاتبعو تو پیروی کرو نی میری یحبب وہ محبت کرے گا یحبب محبت کرے گا کم تم سے اللہ ویغفر لکم اور وہ معاف کر دے گا لکم تمہارے لئے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ غفور مغفرت کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے قل کہہ دیجئے عطیو اللہ اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی فان تولو پھر اگر تم نے مو مڑا فین اللہ تو جان لو کہ اللہ لا یحب الكافرین جان بوچ کر انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفو ما فی صدور کم موت بدو یعلم اللہ ویعلم ما فی ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ هو على كل شئی قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سو تبد لو ان بين ها وبين ها امد بعید ویحزر کم اللہ نفس واللہ روف بالعباد قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبب کم اللہ ویغفر لکم زنوب و اللہ غفور الرحیم قل اتیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے کہہ دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس سے باخبر ہے اور وہ اس سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جس دن ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گی اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی موجود پائے گی اور وہ عرضو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا اور اللہ اپنی ذات سے تمہیں خبردار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اگر تم اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ